بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے پانچ بڑے فائدے رسول کا بتایا ہوا عمل کریں آج یہ وظیفہ لازمی کریں محترم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں آج میں آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پڑھنے کے پانچ بڑے فائدے بتانے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ فضیلت اتنے بڑے فوائد ہیں اس کے پڑھنے کے اور یہ الفاظ ہر شخص کو یاد ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا شیطان اس طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیتا کہ کہیں ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے تو آج میں آپ لوگوں کو پڑھنے کے چند حیران کن فوائد بتانے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا یہ ایک زبردست دعا ہے یہ پاورفل وظیفہ ہے طاقتور عمل ہے اور یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی کیا فائدے ہیں فائدہ نمبر ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ حل علی العظیم روزانہ دس مرتبہ پڑھے گا فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو سبحان اللہ صرف دس مرتبہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے فائدہ نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اس کی کسرت کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کیونکہ اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے ظاہری بات ہے جنت کا خزانہ تو اسے ہی ملے گا جو جنتی ہوگا فائدہ نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی ستر بلاؤں سے آفیت دلاتا ہے یعنی جو شخص پڑھتا ہے وہ دنیا کے ستر بلاؤں سے آفیت حاصل کرتا ہے اسے آفیت مل جاتی ہے اتنا پاورفل وظیفہ ہے وہ لوگ جو ڈونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں ذرا ان احادیث کی طرف بھی توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عمل بتایا ہے فائدہ نمبر چار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نینانوے امراض کی دوا ہے نینانوے بیماریوں کا علاج ہے آج ہر دوسرا شخص بیماری میں مبتلا ہے اور پھر ہم اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں یعنی ڈونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں کوئی ایسا عمل بتا دیں پھر وہ اپنے ایسے جال میں فساتے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہے دنیاوی مال تو ہمارا ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے ہماری آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان تک برباد کر دیتے ہیں تو ان لوگوں سے بچیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ نینانوے امراض کا علاج ہے یہ نینانوے بیماریوں کی دوا ہے اور آگے سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نینانوے امراض میں سے سب سے ادنا چھوٹی بیماری غم ہے آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے ڈپریشن کا شکار ہے غم میں مبتلا ہے خوشی نہیں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کسرت کے ساتھ اس کا ورد شروع کر دیں انشاءاللہ عزوجل آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں آپ کو خوشیاں ملیں گی ڈپریشن ختم ہو جائے گا فائدہ نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا یعنی اللہ رب العالمین اس شخص سے محتاجی دور کر دے گا اسے کسی کا محتاج نہیں رکھے گا جو سو مرتبہ روزانہ یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر روزی تنگ ہو آج ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے کوئی کہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے مجھے رزق نہیں مل رہا میری جاپ نہیں لگ رہی میرے پاس آمدنی نہیں ہے میرے رزق میں برکت نہیں ہے ترہاں ترہاں کے مسائل ہیں اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے پڑھنے کی اور کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں میں کہتا ہوں سیکڑوں وظائف جو لوگ کرتے ہیں سارا دن لگے رہتے ہیں ان ڈونگی باباؤں کے وظائف کے چکر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہو عمل کریں انشاءاللہ عزوجل دنیا تو سمرے گی آخرت بھی سمر جائے گی دنیاوی زندگی کی صحبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت و جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات ہر وقت اللہ سے رجوع کریں دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار آجزی کریں ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہئے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتائیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے ارشادات مبارک ہیں یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس سمروی ہے کہ فرمایا کہ جسے غم اور افقار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ قسرت کے ساتھ پڑھے یہ کلمات انسان کو غموں سے آزاد کرتا ہے اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی غم یا تکلیف یا مصیبت ہو یا کوئی بھی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے ایک تسبیح صبحو اور ایک تسبیح شام کو پڑھے اس ورد سے اس کا ہر طرح کا غم مصیبت دکھ درد پریشانی دور ہوگی اگر کسی کو کوئی حاجت ہے وہ اس کا ورد کری تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اسی کے ساتھ تمام حضرات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر دروش شریف لازمی پڑھیں اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مجید مجید